اس پروگرام سے خطاب کے لئے میں مجالش کروں گا ہمارے قائد صاحب امیر جمعہ اسلامی پاکستان محترم قائد حسین احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور جمشہ زون کے اسی مینن پروگرام سے خطاب فرمائیں محترم قائد حسین احمد صاحب اور اس کے اندر دلوں کو آپس میں جھوڑنا یہ ایک بنیادی ضرورت ہے محبت فاتح ہے یہ عالم محبت جو ہے وہ عالم کو فتح کرنے والی چیز ہے اصل جو چیز ہے وہ جو دلوں کے اندر پور پہنچتی ہے اور دلوں کے اندر ایک تبدیلی پیلا کرتی ہے محبت اجزائی محترم حضور نبی قریف صدی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے حکم سے ایک قوم بنائی ایک آئین کیا ایک تحذیب کی ایک تمتن کی پوری جو سوسائیٹی کی اس کو تبدیل کر دیا عالم انسانیت کو انہوں نے محبت کی رشتوں میں پرو دیا قبیلے اور رنگ اور نسل کی تمیز کو مٹا دیا انسان کو انسان بنا دیا اور انسانوں کو آپس میں شیل و شکر کر دیا حضور نبی قریف صدی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اخبار نے فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیس عبوی ماز نام مصطفیس در شمستانی احتراہ خلوات دزید قوم و قائین و حکومت آخرین از قلیدی دید در دنیا پشار ہم جعوبت میں امید کی نظار مسلمان کے دل میں مصطفیس اللہ علیہ وسلم کا مقام ہماری آبرون کے نام نامی سے ہے انہوں نے حراقی تاریخیوں میں خلوت احتیاط دی الگ ہو گئے لوگوں سے وہاں سے نکل کر قوم بنائی آئیت بنایا حکومت بنائی حکومت بنانا اسلامی حکومت بنانا عدد کی حکومت بنانا یہ حضور نبی قریف صدی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے از قلیدی دید در دنیا پشار دید کی جانبی سے دنیا کا دروازہ خورت دید الگ اور دنیا الگ نہیں ہے دید دنیا کی زندگی گزارنے کا سنیقہ ہے ان کی طرف سے کی طرح اس کائنات میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا حضور نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے تو نہیں ہماری علیہ وسلم کی امت مسلمان کیلے انہوں نے ایک الگ تحضیر الگ تحوار اور کیا شان ہے مسعید کی مسعید کی جو امتیازی خوبی ہے وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے ناجرہ مسعید یہ خوشی کی علامتیں نہیں ہیں خوشی کی علامتیں کیا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد توقید کی تعلیم اللہ بذکر اللہ تحمئن القلوب خبردار رہو اللہ کی ذکر سے دلوں کو اتبینان دلتا ہے کچھ حلقوں سے اتبینان نہیں ملتا ناجرنگ سے اتبینان نہیں ملتا اس سے خوشی حقصت نہیں ہوتی شراب اور ناجرنگ اور جوے اور اس طرح کی خرمستیوں سے شیطان لوگوں کی دلوں کی اندر بہت اور عداوت پیدا کرتا ہے اور ان کو ایک جوشے سے دور کر دیتا ہے لڑائی جھگرے پسات پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے سے دل جڑتے ہیں ایک اللہ کی محبت میں ایک قرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک جوشے کے ساتھ ملتے ہیں ناراض لوگوں کو رازی کرنے کے لیے رشتہ داروں کو بہت بھی پاس دری جاتے ہیں راستے لوگوں کو اجنبی میں اس پر سلام کرتے ہیں اس سے ذرم آنے کا کرتے ہیں اس کے قریب امیر کا ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اندرد نہیں کرتے ہیں اس کو اپنی ساتھ خوشی بے شامل کرتے ہیں ہمی کرسمس کی جو ان کی انہوں نے اپنے آپ کو بگاڑا ہے اسی طرح سے بگاڑ پیدا کرنے کے لیے برکنا اور خوش ارکار اس کے ذریعے سے ہماری کلچر کو تباہ کرنے بھی کوشش کی جا رہی ہے امتیازی شان ہے ہماری ہی کی اس کو ختم کرنے بھی کوشش کر رکھتی جا رہی ہے عزیزائی محترم اپنی ثقافت کی طرف آئیں اپنی کلچر کی طرف آئیں حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آئیں امت کا تصور ہماری بگاڑ کی وجہ کیا ہے ہماری کمزودی اور مالک فساد کی تسبب کیا ہے امت کا تصور ختم ہو گیا ہے حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتی بودی ملتی بودی مللگردی نہیں والنکاج تم ایک قوم کے قوموں میں تقسیم ہو گئے ہو یہ جو تحریک پاکستان کیا چیز تھی برسغیر ہندو پاک کے مسلمان مسترد کیا تھا اسلام قدر مسترد تھا وہ اسلام کی خاطر لوگوں نے کہا ہمیں ملت چاہیے اسلام کی خاطر ملت چاہیے ہم مسلمان قوم ہیں اس کی خاطر ہمیں کلت ملت چاہیے اس ملت میں قومیتوں کا قوم بھارا گیا یہ مہاجر ہے یہ سندھی ہے یہ مختون ہے یہ پنجابی ہے یہ بلوچ ہے یہ کشمیری ہے قومیتوں کو اجازہ کرنی کی کوشش کی جاری تو ایک قوم اور مسلمان کیلئے ملت بنا گئے امت مسلمان کیلئے امت کا تصور میں انیس سو بہتر میں سعودی عرب حج پر گیا تھا تو انیس سو ستر حج پر گیا تھا مفتی آزم فرنی مخاج امین و فرنی ایک اجتماعی تقریب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا اقبال نے جو تصور دیا پاکستان کا انہوں نے کہا کہ پاکستان جب سلطنت عثمان ختم ہو گئی اور اس کو ختم کر لیے خلافت تھا کیوں انہوں نے کہا کہ پاکست ہندوستان کی شمال مغرب مرشق اور شمال مغرب میں ایک ملک موجود میں آ جائے جس کے گرد امت مسلمہ دوبارہ جمع ہو گئی خلافت کی اور تصور کو زندہ رکھنے کے لیے امت کی امجیتی کو زندہ رکھنے کے لیے اور مرکز فراہم کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ تصور دیا اس کے گرد تمام مسلمان امت مسلمہ کرتے ہو جائے اس پاکستان کو ہم نے امریکہ کی غلامی میں دے دیا اور امریکہ کی غلامی کی وجہ سے کسی مسلمان ملک کے لیے پاکستان حاصل کرنا بہت مشکل سوران ہمارا دوست ملک ہے مسلمان ملک ہے میں سوڈان میں کیا تھا وہاں کے لوگ شکایت کرتے تھے پاکستان کا ویزہ حاصل پاکستانی سفارت خانی سے ایک محال کام اور اس کی وجہ سے انڈیا آ رہا ہے اور وہاں کے بہت بڑے وسائل ہیں سوڈان کے لحاظ سے افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے وسائل کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اس کی بڑی ہے کھوڑی آبادی اور قبائل آبادی جیسے اپنے وسائل کو پوری طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا سکتا وہاں پھر انڈیا جا رہا ہے اور انڈیا ان کے وسائل پر سکتا رہا ہے اور پاکستان کی طرف پہلے آگے تھی کہتے پاکستان کی ساتھ ہماری سکتا ہمارے تعدقات ہیں اور انڈیا کے طرف ہم جاتے ہیں مال کے دار شوط نے مجھے کہا وہ وہاں جھوٹ سمجھ کر جھوٹ ہکتے سیاہ جھوٹ چاہت ہے وہ دوستان میں وہ اس سے لالا ہے لیکن پاکستان کا دروازہ بند ہے یہاں جو اس خالر شک سب نہیں گر رہے یہاں کا ویزا بند کر دیا گیا ہے یہاں سے درش گردی کی تعلیق کرتی ہے عالم اسلام میں اس جو ہمارے سفارت کھانے ہیں ان کو خاص طور سے یہ یہ ثبت دیا گیا ہے اور یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ عام بیزے نہ دیں اور بہت چاند بھٹک کر کر لیں کے بعد کسی کو بیزہ دیں